موسیقی اتوار کو ہونے والے اڑی حملے کو بھارت نے نہاید مہارت سے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی اور پہلے سے خاموش عالمی برادی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اڑی حملہ بھارت کے خلاف پاکستان کے ایک سالش ہے اصل میں تو یہ میاں نوازشی کی اقوام متحدہ کی میں ایک ہونے والی جو تکریر ہے اس کو پریمپ کرنا تھا جس میں وزیراعظم پاکستان نے بہت خوبصورت طریقے سے بھارت کو شڑپ کال دی اور دنیا کو روشناس کروایا کہ اصل میں وہ کیا رہا ہے اس وقت کشمیر کے اندر بھارتی فوجر میڈیا پاکستان کے نشان لگے ایکوپمنٹ کی بات کر رہا ہے جبکہ ان کی خود نیشل انٹیلیجنس بیورو جو ہے اس کیس کو جنائے کر رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کوئی شواہد نہیں ملا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک جھوٹ کو اس طرح بول رہے ہیں جس طرح خود ان کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ سچ ہے کیونکہ کوئی بھی بندہ جانتا ہے کہ کوئی بھوکوف سے بھوکوف بندہ ہوگا نون پروفیشنل بندہ ہوگا جس نے کوئی ایسا کام کروانا ہوگا تو وہ ایسے ثبوت کے ساتھ اپنے طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ثبوت کے ساتھ بڑے گا دوسرا ایک اور جو بھومی بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار ماری ہے وہ پشتوں میں لکھے لٹریچر کو مجھے سمجھ یہ آتی کہ کیا کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں یہ کہیں پر پشتوں بولی جاتی ہے اگر پشتوں نہیں بولی جاتی تو کیا وہ اپنی چنافت کروانے کے لیے حملہ اوبر پشتوں لٹریچر لے کے گئے تھے یہ بائی دل کیاس ہے کہ یہ اتنا اکل مند اپنے آپ کو اور مہان بھارت سمجھنے والے اتنی بے وکوفانہ باتیں کریں حملے کے فوراً بات بھارتی فوج اور بھارتی میڈیا نے جہاں الزمات کا سلسلہ شروع کریں وہاں ہیں پر ان کے سابق جرنیلوں اور تجزیہ کاروں نے آزاد کشمیر پر مبینا طور پر قائم کشمیری حریت پسندوں کے ٹریننگ اور لانچنگ پیڈز پر سرڈیکل سٹرائکز کی بات کرنی شروع کریں ان سرڈیکل سٹرائکز کے پیچھے بسیکلی دوستو تین مقاصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں جاری تحریک کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگایا جائے تاکہ ایک جواز انٹرنیشنلی بھی دیا جاسے کہ اپنی سختی کا اور اپنی عوام کو بھی بتایا جاسے کہ بھئی یہ تو پاکستان کر رہا ہے ہم تو صرف وہ پاکستانی سپانسرڈ لوگوں کو روپنے کی کوشش کریں نمبر ٹو جو ہے وہ یہ کہ اندرودنی مخالفت کو ختم کیا جائے اور جذبہ حب الوطنی کے جو ہے نا اس کو فروغ دیا جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں جس طریقے سے مدی سرکار کی سٹیٹ پالیسی جو ہے اس وقت جس رہا مسلمانوں کو قتل عام ان کا ہو رہا ہے گائے کے گوشت کے نام پر اور اکثر کیسیز ایسے جس میں وہ گائے کا گوشتی نہیں نکلتا جس کی وجہ سے ایک بچارہ مسلمان قتل کر دیا جاتا ہے اور تیسری وجہ جو ہے وہ پاکستانی وزیراعظم نے اقوام متحدہ میں جو کل کیا ہے اس کو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پریمٹ کریں لیکن میں دادوں گا وزیراعظم نواز سریف کو کہ انہوں نے اپنا جو ہے موقف پیش کیا اور بھارت کی تمام ایفرٹ کو ضائع کر دیا اس کے پریشر میں نہیں آئے اور اگر آپ دیکھیں تو جب بھی پاکستان کشمیر کا کیس لے کے جاتا ہے اقوام متحدہ میں تو بھارت ایسی حرکتیں کرتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اوری جیسا واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس واقعے کی طرف ہو جاتی ہے اور پشمیر کو سب بھول جاتے ہیں اب بات ہو جہاں تک سرڈیکل سٹرائکس کی بات ہے یہ صرف ایک گدربہ کی ہے پاکستان چین سی پیک کی وجہ سے چین اس وقت جو ہے انبالو ہو چکا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چائنہ کتنی بڑی اس پر انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر تو بھارت کسی قسم کا مسئلہ لیتا ہے تو وہ فیلحال دکھتا ہے کہ یہ انٹرنیشنلائز نہ ہو لیکن جب چائنیز مفاد پر ڈریکٹ آن چاہے گی تو ظاہری بات ہے چائنیز وقت سپر پاور ہے تو یہ ایک انتہائی انٹرنیشنلائز ایشو بن جائے گا اور بھارت کو پھر کشمیر کا ہر حال میں جو تصفیہ ہے وہ کرنا پڑے گا اور یہ بھارت کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا نائٹی ایٹھ میں بیلنس آف پاور ختم ہو گیا تھا اور میں مانتا ہوں کہ نائٹی ایٹھ سے پہلے بیلنس آف پاور جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں تھا اب ہے بیلنس آف ٹیلر کا یعنی کہ نیوکلیئر بیلنس کا ہے اور نیوکلیئر بیلنس کے اندر بھائی بات کی ہے کہ چھوٹا بامو بڑا بامو تباہی لاتا ہے جو بردارش نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے پھر پاکستان اپنی نیوکلیئر ڈاکٹرائن بھی واضح کر چکا ہے اور ہمارے جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ کافی دردہ سر ہیں بھارتیوں کے لیے یعنی کہ کسی کسی کسیم کا بلڈس کریٹ گا اور وہ کیا کہتے ہیں انڈیا کے لیے کانٹر پروڈکٹیو ہی ہوں گے کوئی خاص چیز نہیں لائیں گے تو ان تمام چیزوں کو سانے رکھتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایڈیا کے کسی کسی کسیم کی جنگ نہیں ہوگی ہاں ایک بات ضرور ہوگی کہ پاکستان کے اندر انڈین سپانسر ٹریریزم کے اندر ضرور اضافہ ہوگا لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ پاکستانی کی عادت چاہے وہ ملٹی ہو چاہے وہ فوجی کی عادت ہو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اگر آپ پچھلے چھ سال کا معزنہ کریں تو آج پاکستان پہلے کی نسبت بہت زیادہ محفوظ ہے